لیکن فرنس کچھ ہی دنوں کے بعد حبیکہ کی سلطنت میں کالے بادنوں کا سایا مندھنانے لگ جاتا ہے کیونکہ فرنس حبیکہ کی سلطنت میں ایک وبا پور پڑی تھی جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے تھے اور اس وبا کی وجہ سے سلطان نصیب کی وائف کی بھی ڈیتھ ہوگی تھی جس کی وجہ سے سلطان نصیب بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا فرنس اس وبا کی وجہ سے حبیکہ کی سلطنت کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا جس کی وجہ سے پوری سلطنت بدحالی کا شکار ہوگی تھی لیکن فرینڈ جلد ہی اوبیکہ کی سلطنت پر چھائے ہوئے کالے بالنوں کا سایہ اب دور ہونے والا تھا کیونکہ ان کی طرف ایک امریکن پلین ان کی گشہالی بن کر آ رہا تھا تو پھر جیسے ہی وہ پلین اوبیکہ کی سلطنت میں لینڈ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک امریکن جیولوجیسس کا نام سیم ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے کہ اسی دوران ماں سلطان سے بھی آ جاتا ہے پہلے تو فرینڈ سلطان سیم کا اپنی سلطنت میں ویلکم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس سے اپنی سلطنت میں آنے کی وجہ پوچھتا ہے فرینڈ یہاں پر سیم سلطان کو بتاتا ہے کہ وہ ایک جیولوجیسٹ ہے